اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین محترم ناظرین کرام ایک بار میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں اللہ نے فرمایا فلا ورب بکلا یؤمنون تیرے رب کی قسم وہ ہرگز ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے تنازعات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو فیصل نہ مان لیں واقعہ یوں ہے صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان کیا حضر زبیر رضی اللہ تعالیٰ اور ایک انساری صحابی ان دونوں کے درمیان تنازع ہو گیا معاملہ یہ تھا کہ دونوں کے کھیت ایک دوسرے سے لگے ہوئے تھے جس طرف سے نہر جاری ہوتی تھی اس طرف حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ کا کھیت تھا معاملہ یہ تھا ایک انساری صحابی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ میرے کھیت کے لیے بھی پانی چھوڑو معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر کو تلقین کی کہ اپنے کھیت کو سیراب کرنے کے بعد اپنے پڑوسی کو بھی نہر کا پانی دو یہ فیصلہ سننے کے بعد ان انساری صحابی نے فوراں کہا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زبیر آپ کے رشتے دار ہیں اس لیے آپ ان کے حق میں فیصلہ کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو گئے آپ نے فرمایا اے زبیر اپنے کھیت کو اچھی طرح سیراب کر لو اس کے بعد تم اپنے پڑوسی کے لیے نہر جاری کرو اس روایت سے صاف ہو گیا اللہ رب العالمین بھی ناراض تھا اللہ نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون قسم تیرے پروردگار کی وہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ اپنے اختلافی معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو قول فیصل نہ تسلیم کر لیں ان واقعات سے اور ان آیتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ہمیں صحیح معنوں میں اندازہ ہو سکتا ہے میں آپ کے سامنے یہ بھی ارز کر دوں حضرت عشر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے طبرانی کی صحیح روایت ہے فرماتی ہیں کہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی تشریف لائے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جب گھر میں رہتا ہوں آپ کی یاد آتی ہے تو دوڑ کر جب تک آپ کا دیدار نہیں کر لیتا مجھے اتمنان قلب نہیں ملتا لیکن میں سوچتا ہوں کہ جب آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے میں بھی دنیا سے چلا جاؤں گا آپ جنت میں اونچے مقام پر رہیں گے میں اگر جنت میں گیا بھی تو میرا مقام آپ کے مقام سے بہت کم ہوگا جنت میں میں آپ کا دیدار کیسے کروں گا تو اللہ رب العالمین نے آتی کریمہ نازل کی وَمَن يُتِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا اس کا شمار اس کو رفاقت ملے گی نبیوں کی صدیقین کی شہدہ اور صالحین کی اور ان سے اچھی رفاقت بھلا کس کی ہے ان سے اچھی صحبت بھلا کس کی ہے اللہ رب العالمین نے اس میں یہ بھی واضح فرما دیا کہ جو سچے دل سے خلوص نیت سے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں گے وہ بھلے ہی کسی بھی درجے کے مومن ہو رب العالمین انہیں انبیاء صدیقین شہدہ اور صالحین کی رفاقت و معیت اتا فرمائے گا ہمارے لئے یہاں پر قابل غور یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی فکر کتنی بلند تھی وہ کتنا عظیم سوچتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخروی دیدار کے بارے میں فکر مند رہتے تھے ایسی بہت ساری روایتیں کتب احادیث میں موجود ہیں کہ جنت میں آپ کی صحبت ملے ظاہر ہے یہ صحبت اسی وقت ملے گی جب بندہ اللہ کی اطاعت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمہ برداری کرے گا یہاں پر بہت ساری آیات اللہ رب العالمین نے احکام کی بیان کی اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے اہل کتاب کے کچھ واقعات کو بھی بیان کیا نسائی مستدرک حاکم کی مشہور روایت ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف حضرت مقداد بن اسود حضرت قدامہ بن مزعون اور سعاد بن ابی وقعات جیسے صحابے کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے مکی زندگی کی بات تھی کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاد کی اجازت دیجئے مشرقین کی زیادتیاں حد سے تجاوز کر گئی ہیں ہم اللہ کی راہ میں قربانی دینا چاہتے ہیں اللہ رب العالمین نے دیکھا کہ مکی زندگی میں مسلمان مجبور ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابے کرام کی حالت کمزور ہے اللہ رب العالمین نے اس وقت نازل فرمایا کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جن سے کہا گیا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو نماز قائم کرو زکاة ادا کرو لیکن جب مدنی زندگی میں قتال کو فرض کیا گیا تو کچھ لوگ یہود و نصارہ سے درنے لگے مشرقین سے ڈرنے لگے ان کے دلوں میں لوگوں کی خشیت آگئی اللہ کی خشیت کی طرح بلکہ اللہ سے زیادہ وہ انسانوں سے ڈرنے لگے رب العالمین نے نصیحت کی کہ تم موت سے نہ ڈرو کیونکہ موت کا ایک دن متعین ہے اللہ نے فرمایا تم جہاں کہیں رہو موت تو بہرحال تمہیں آ پکڑے گی تم برجوں والے قلوں میں کیوں نہ بند ہو جاؤ معلوم یہ ہوا اللہ نے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر کوئی قتال سے بھاگے گا اللہ کی راہ میں لڑنے سے بھاگے گا صحیح معنوں میں دین اسلام کی سر بلندی کے لیے تو اس کو موت تو بہرحال آنی ہے بہتر موت ان لوگوں کی ہے جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جاتے ہیں اس کے بعد چند آیتوں کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا معاملہ یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج متحرات سے کچھ دنوں کے لیے کنارہ کشی کی مدینہ میں یہ چرچہ منافقین نے فیلانہ شروع کر دیا یہ چرچہ عام کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج متحرات کو طلاق دے دی ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کو علم ہوا غضبناک ہو گئے تشریف لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تحقیق کی معلوم ہوا کہ آپ نے طلاق نہیں دی ہے آپ مسجد میں گئے اعلانیا لوگوں کو کہا سن لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو طلاق نہیں دی ہے ان تمام چیزوں میں اللہ رب العالمین نے جو بتایا ہے وہ یہ کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو معاملات کی تحقیق کرنے کے بعد اسے تسلیم کرتے ہیں اللہ رب العالمین نے پانچوے پارے کے آخری آیات میں منافقین کی بہت ساری حرکتوں کو واضح کیا ہے بارہا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی حوصلہ شکنی کی کوشش کرتے اللہ رب العالمین ان کے منصوبوں کو واضح کرتا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو واقف کرتا ایسے ہی کئی واقعات کو اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اختتام میں بیان کیا ہے حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ میں آپ کے گوشت گزار کر دوں مدنی زندگی میں ان کی اممہ مکہ سے مدینہ ملنے کے لئے آئیں اس وقت تو مسلمان نہیں تھی کچھ تحفے تحف بھی اپنی بچی کے لئے لے کر آئیں مدینہ ملنے کے لئے جب حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر آئیں تو حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو یہ پیغام بھیجا کہ ان سے کہو واپس چلی جائیں ملنے سے انکار کر دیا ان کے تحفے تحفے لینے سے انکار کر دیا ان کے سلام کا جواب نہیں دیا تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تمہیں سلام کیا جائے تو سلام کا وہی جواب دو یا اس سے بہتر دو اس آیت کریمہ کی صحیح تفسیر تفسیر ابن ابی حاتم کی اس روایت سے ہوتی ہے جو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے معتبر سنت سے مروی ہے السلام علیکم آپ نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمت اللہ ایک دوسرے شخص نے سلام کیا السلام علیکم ورحمت اللہ تو آپ فرماتے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کیا جاتا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آپ فرماتے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ معلوم یہ ہوا کہ وبرکاتہ سے زیادہ آپ جواب نہیں فرماتے سلام جب کیا جاتا تو آپ اس سے ایک درجہ زیادہ جواب دیتے اس لیے کہ سلام کرنے والے نے اگر سلام کیا ہے اور جواب دینے والا وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهُ کہتا ہے تو اسے پانچ نیکیاں زائد ملتی ہیں اللہ رب العالمین یہ عدب سکھایا ہے کہ جو سلام کریں تم ان کے سلام کا جواب دو یا تو صرف جواب دو یا پھر اس سے بڑھ کر اس کا جواب دو اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيَا كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا اللہ رب العالمین ساری چیزوں کا بہ آسانی حساب رکھنے والا ہے حضرت عیاش بن ربیع یہ ابو جہل کے سوتیلے بھائی تھے ایک موقع پر یہ مسلمان ہو کر مدینہ آگئے مدینہ میں چھپ چھپ کر رہتے تھے کفار و مشیقین کے مظالم سے بچنا چاہتے تھے لیکن کسی طرح سے ابو جہل کو یہ علم ہو گیا کہ ان کی سوتیلی ماں اپنے بیٹے کی جدائی کے غم کو برداشت نہیں کر پا رہی ہیں روتی ہیں چیختی ہیں چلاتی ہیں چنانچہ ابو جہل حارث ابن حشام حارث ابن یزید یہ لوگ مدینہ آئے تلاش بسیار کے بعد انہیں عیاش بن ربیع مل گئے ان کو پکڑا مکہ لے گئے مکہ میں خوب زدو کوب کیا مارا پیٹا یہاں تک کہ اسی وقت حضرت عیاش بن ربیع رضی اللہ تعالی نے دل ہی میں پروگرام بنا لیا کہ کسی موقع سے حارث بن یزید سے ضرور انتقام لیں گے فتح مکہ کے کچھ پہلے حارث ابن یزید کو حضرت عیاش بن ربیع نے قتل کر دیا لیکن انہیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ حارث بن یزید مسلمان ہو چکے ہیں قتل کرنے کے بعد جب انہیں یہ علم ہوا تو انہیں اپنے کیے پر پشتاوا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو اللہ تعالی نے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِنَا يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَعَا وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَعًا فَتَحْرِیرُ ایک گلام کو آزاد کرنا ہے اور ان کے مقتول کے اہل وعیال کو دیت ادا کرنا ہے بہرحال انہ آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے قتل کی طرف اشارہ کیا ہے قتل کی علماء کرام نے تین قسمیں بتائیں ہیں قتل عمد قتل خطا قتل شبہ عمد قتل عمد کہتے ہیں جو جبرن قتل کیا جائے مثلا آگے کی چند آیتوں میں اللہ فرماتا ہے وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتْعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا واقعہ تفسیر کی کتابوں میں یوں ہے مقیس ابن محابہ اور ان کے بھائی حشام یہ دونوں شخص مسلمان ہو گئے مدینہ آئے مدینہ میں کچھ دنوں کے بعد مقیس نے دیکھا کہ ان کے بھائی حشام مقتول ہیں بنی نجار کے قبیلے میں کسی نے ان کو قتل کر دیا ہے شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خون بہا قبیل بن نجار سے دلوایا سو اونٹ دلوایا خون بہا لینے کے کچھ دنوں کے بعد وہ پھر مرتد ہو گیا اور موقع دیکھ کر بنی نجار کے ایک شخص کو قتل کر کے مکہ بھاگ گیا مکہ بھاگنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اذن عام دی عام اجازت دے دی کہ جس نے کسی مومن کو جبرن قتل کیا ہے عمدن قتل کیا اس کو قتل کر دیا جائے اس وجہ سے اللہ نے واضح فرما دیا وَمَن يَقْلُ مُؤْمِنَ مُتَعْمِدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا جس نے کسی مومن کو عمدن قتل کیا تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیش جہنم میں ہوگا اس پر اللہ کا غضب اور اللہ کی لعنت ہے ناظرین اکرام میں آپ کے گوش گزار وہ آیت کریمہ بھی کر دوں اللہ رب العالمین نے فرمایا یَا اَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِذَا ذَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتْحَ بَيَّنُوا واقعہ یوں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ صحیح بخاری اور ترمیزی کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنی سلیم کی سرکوبی کے لیے ایک دستہ روانہ فرمایا جب مسلمان مشرقوں پر فتح حیاب ہوئے اس دوران مشرقین کی طرف سے ایک شخص حاضر ہوا جس کا نام مرداس ابن نوحیق بتایا جاتا تھا اس نے السلام علیکم کہا حضرت عسامہ بن زہد اور بعض روایتوں میں دوسرے صحابہ کرام نے اسے سلام کہنے کے باوجود قتل کر دیا اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی تو صحابہ کرام نے ارز کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہتھیار کے خوف سے وہ مسلمان ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشقق تقلبہ کیا تم نے اس کا دل پھار کر دیکھا ہے کہ وہ کیوں مسلمان ہوا اسی واقعے کے شان میں یعیت کریمہ نازل ہوئی اللہ نے فرمایا اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے جب تم اللہ کی راہ میں نکلو فتبینو تو تحقیق کرو جو تم سے سلام کے ساتھ ملے تم یہ نہ کہو کہ وہ مومن نہیں ہے تم دنیاوی زندگی کی کوشادگی چاہتے ہو فعند اللہ مغانم کثیرہ جبکہ اللہ کے پاس بڑی غنیمتیں ہیں اس طرح سے اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو نصیحت کی ایک واقعہ یوں بھی ہے اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا لا استو القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ کہ مومنوں میں سے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں یہ برابر نہیں ہو سکتے تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم ابن جحش نابینا صحابہ کرام تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم یوں ہی بیٹھے ہوئے نہیں ہیں ہماری تو آنکھ نہیں ہے ورنہ ہماری پوری کوشش ہے ہمارا پورا ساتھ آپ کے ساتھ ہے آنکھ ہوتی تو ہم بھی برابر کے لڑائی میں حصہ لیتے اس وقت اللہ رب العالمین نے غیر علی الظرر والا جملہ نازل فرمایا اور فرمایا کہ جو بیٹھے ہوئے ہیں الا یہ کہ انہیں کوئی بیماری اندہپن نابینائی نہ ہو اور جو جہاد میں حصہ لے رہے ہیں وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معذور لوگوں کو بھی لڑائی میں مال غنیمت میں برابر کا شریک مانا ہے جو لوگ لڑائی میں شریک ہیں جو لوگ کسی شرعی عذر کی وجہ سے شریک نہیں ہیں وہ شریک لوگوں کے برابر ہیں اللہ رب العالمین نے اس چیز کو واضح کیا صحیح بخاری اور ترمزی میں یہ وضاحت موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ مکہ میں ایسے بھی تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جب تک تھے تو انہوں نے اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے تو بھی وہ لوگ ہجرت کر کے مدینہ نہیں آئے بلکہ مشرقین کے خوف سے مکہ ہی میں رہتے تھے یہاں تک کہ جب بدر کے میدان میں مسلمانوں کا اور مشرقین کا مقابلہ ہوا تو مشرقین کی طرف سے شریک رہے مسلمانوں کے خلاف لیکن انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار نہیں کیا مسلمانوں کے ہاتھ سے مارے گئے اللہ رب العالمین نے ان کی شان میں نازل فرمایا انہ الذین توفہہم الملائکت ظالمی انفسہم وہ لوگ جنہیں فرشتوں نے جن کی روح قبض کی جو اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں فرشتوں نے ان سے پوچھا تم کس حالت میں تھے تم کیا سوچ رہے تھے انہوں نے جواب دیا ہم زمین میں کمزور تھے ہم اپنے ایمان کا مظاہرہ کیسے کر سکتے تھے فرشتوں نے کہا اللہ نے فرمایا تو ایسے ہی لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے ہجرت اسلام کا ایک حصہ ہے انہوں نے ہجرت میں بھی حصہ نہیں لیا مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار ہو گئے اللہ رب العالمین نے ان کی وضاحت فرما دی اور کہا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اسی طرح سے تفسیر ابن جریر میں حضرت علی ابن عبی طالب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے بنو نجار قبیلے کے کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہم سفر میں رہتے ہیں تو سفر میں نماز کیوں کر اور کیسے پڑھی جائے تو اللہ رب العالمین نے جواب میں نازل فرمایا وَإِدَا ظَرَبْتُمْ فِلْ عَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَن تَخْصُرُ مِنَ السَّلَحِ جب تم سفر کی حالت میں رہو تو تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نماز قصر کرو معلوم یہ ہوا اللہ رب العالمین کی جانب سے مومنوں کو قصر صلاح کا حکم ہوا ہے ہم بھی دوران سفر نماز ترک نہ کریں بلکہ سفر کی حالت میں اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ گنجائش ہے کہ ہم نماز کو قصر کریں یاد رہے مغرب کی نماز میں قصر نہیں ہوتا ہے اور جب دو نمازوں کو ایک ساتھ پڑھنا ہو یا اکبارگی پڑھنا ہو جسے ہم جمع بین السلاتین کہتے ہیں تو زہر اور عصر کی نماز جمع کیا جا سکتا ہے اور عشاء اور مغرب کی نماز کو جمع کیا جاتا ہے پجر اور زہر کی نماز کو یا عصر اور مغرب کی نماز کو جمع نہیں کیا جاتا قصر میں ان تمام چیزوں کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے صلاحات خوف کا بھی یہاں تذکرہ کیا واقعہ یوں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسفان کے موقع پر مسلمانوں کو بھیجا لڑائی کے دوران مشرقین نے آپس میں گفتگو کی کچھ لوگوں نے حضرت خالد ابن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں تھے ان سے کہا اپنے سردار قافلہ سے کہا کہ مسلمان ابھی نماز کی حالت میں تھے خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت کفار و مشرقین کے سردار تھے انہوں نے کہا تب تو تمہارے لئے بڑا اچھا موقع تھا نماز کی حالت میں ان کی صفوں کے پیچھے سے ان پر حملہ آور ہو جاتے انہوں نے کہا ابھی ابھی ان کی دوسری نماز کا وقت ہونے والا ہے یہ کچھ دیر پہلے دوران جنگ نماز زہر ادا کر رہے تھے اب اصر کی نماز کا وقت ہوگا جب یہ اصر کی نماز کے لئے کھڑے ہوں گے تو ہم پیچھے سے حملہ آور ہو جائیں گے اللہ رب العالمین ان کے منصوبوں کو جان رہا تھا اللہ نے اصر کی نماز سے پہلے آیت کریمہ نازل فرما دی اور کہا جب تم ان کے درمیان دوران جنگ ہو ان کے سامنے ہو اور مسلمانوں کے لئے نماز قائم کریں تو مسلمانوں کی ایک جماعت نماز کھڑی کرے آپ کے ساتھ اور دوسری جماعت دشمن کے مقابلے میں کھڑی رہے جب وہ سجدہ کریں آپ سجدہ کر لیں تو وہ اپنی ایک رکعت پوری کر کے پیچھے ہڑ جائیں اور دوسری جماعت آپ سے لگے اور پھر آپ ان کو ایک رکعت نماز پڑھائیں وہ آپ کے ساتھ ایک رکعت نماز پڑھیں پھر آپ بیٹھ جائیں وہ اپنی دوسری رکعت پوری کریں پھر آپ ان کے ساتھ سلام پھیر دیں اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو رکعت اور دونوں جماعتوں کی دو دو رکعت ہوتی اور ایک جماعت برسر پیکار ہوتی دوسری جماعت نماز میں ہوتی اس طرح سے اللہ رب العالمین نے صلات خوف کو حکم دیا کتوب احادیث میں صلات خوف کے کئی طریقے تقریباً سات طریقے مروی ہیں وہ سب قابل مطالعہ ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے دوران جنگ نماز پڑھنے کے طریقے صاف طریقے سے مروی ہیں خلاصہ یہ ہے کہ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز طبل روحوں کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز صحابہ کرام کی برطری صحابہ کرام کے غلبے کا راز یہ تھا میدان کارزار میں بھی وہ اللہ رب العالمین کو نہیں بھولتے تھے اللہ کی عبادت کرتے تھے امن کی حالت میں بھی اللہ رب العالمین نے کہا فَإِذَا قَضَئِتُمُ الصَّلَا فَادْكُرُ اللَّهَ قِيَامُ وَقُعُودَ وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَتْمَانَنْتُمْ فَاقِيمُ الصَّلَا صلاةِ خوف تو خوف کی حالت میں ہے جب خوف سے باہر نکلو تو اللہ نے فرمایا اتمنان کی حالت میں نماز قائم کرو کیونکہ نماز مومنوں پر وقت متعینہ پر فرض ہے آج مسلمان نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز پڑھنا اہمیت نہیں ہے بلکہ ہر نماز کو قائم کرنا اہمیت کا حامل ہے نماز پڑھنا اور ہے نماز قائم کرنا اور ہے قد قامت الصلاة کے ساتھ نماز میں شریک ہونا در حقیقت نماز کو قائم کرنا ہے میں آخر میں اپنے ناظرین سے عرض کر دوں اس پارے کے اختتام پر اللہ رب العالمین نے جو اہم باتیں بتائی ہیں وہ یہ کہ اللہ رب العالمین دیگر تمام گناہوں کو معاف کرے گا لیکن شرک کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا لہٰذا مشرک کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے پارے کے آخر میں اللہ نے بارہا منافقین کا ذکر کیا اور منافقین کے اعصاف بتائے اور فرمایا کہ منافقین یہودیوں کے پاس جاتے تو ان کے جیسی گفتگو کرتے مسلمانوں کے پاس آتے تو انہیں دھوکہ دیتے اللہ نے فرمایا منافقین کے لیے وہ ہے جس کی وہ کمائی کرتے ہیں اور یہ بظاہر اپنے عامال سے سمجھتے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں واقعہ یہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاصر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حدثت قدب و اذا وعد اخلف و اذا اتو منہ خانہ و اذا خاسم افجارہ اللہ کی نبی علیہ السلام نے فرمایا چار صفات ہیں چار خصلتیں ہیں کسی آدمی کے اندر چاروں خصلتیں جمع ہو جائے تو وہ پیو منافق ہیں لیکن اگر کسی شخص کے اندر ان میں سے ایک خصلت ہے تو اس کے اندر نفاق کی ایک خصلت ہے جب تک کہ وہ نہیں چھوڑ دیتا اللہ کی نبی نے فرمایا اذا حدثت قدب بات کرے تو جھوٹ بولے وعد اخلف وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے و اذا تو منہ خان امانت رکھی جائے تو خیانت کرے و اذا خاسم افجرہ اور کسی سے دو دو بات ہوئے تنازہ ہو جائے تو گالی گلوچ پر اتر آئے یہ چار خصلتیں منافق کی ہے اگر کسی شخص کے اندر یہ چاروں خصلتیں جمع ہو جاتی ہیں تو وہ پیوہ منافق ہے لہٰذا ہمیں ان خصلتوں سے باز رہنے کی ضرورت ہے یہاں پر میں یہ ارز کرتا چلوں کہ جس طرح سے صغیرہ گناہ بار بار کیے جانے سے کبیرہ بن جاتے ہیں اسی طرح سے نفاق کی دو قسمیں ہیں ایک عملی نفاق اور اعتقادی نفاق عملی نفاق جو میں نے ارز کیا اس کی چار بعض روایتوں میں پانچ خصلتیں ہیں اور اعتقادی نفاق وہ ہے جو منافقین کا تھا لیکن عملی نفاق پر اگر اسرار ہو اور بندہ توبہ نہ کرے تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ عملی نفاق اسے اعتقادی منافق بنانے کے لیے کافی ہو جاتے ہیں اللہ رب العالمین نے منافقین کا انجام بیان کیا ہے اور فرمایا کہ جب نماز میں کھڑے رہتے ہیں تو ان کا دل نہیں لگتا قام کسالہ سستی سے کھڑے رہتے ہیں یراؤن الناس عبادتوں میں ان کا مقصد صرف ریاکاری ہے اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں مذبذبین بین ذالک حق اور باطل کے ذرمیان تذبذب کا شکار ہیں لا الہ الا ولا الہ الا نہ ہی وہ مومنوں کے ساتھ سو فیصد ہو جاتے ہیں نہ کافروں کے ساتھ ہو جاتے ہیں وَمَنْ يُذَلِلِ اللَّهِ فَلَنْ تَجْرَهُ سَبِيلًا اللہ نے فرمایا ظاہر ہے اللہ جیسے گمراہ کر دے اسے کوئی راہ نہیں دکھا سکتا اللہ رب العالمین نے مومنوں کو ان کی دوستی سے منع کیا ہے کافروں کی دوستی سے منع کیا ہے اور منافقین کا انجام بتاتے ہوئے اللہ نے فرمایا اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْوَلِ مِنَ النَّارِ بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے اس لیے کہ انہوں نے دو رخی اپنائی ہے دو رنگی چھوڑ دے یکرنگ ہو جا سراسر موم یا سنگ ہو جا آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں آپ کو معلوم ہوگا کہ شروع سے آج تک مسلمانوں کو سب سے زیادہ ٹھیس اگر کسی قوم سے پہنچی ہے تو منافقین سے پہنچی ہے منافقین کی وجہ سے جو گزن اسلام کو اور تاریخ اسلام کو مسلمانوں کو پہنچی ہے وہ تکلیف اور وہ شر کسی اور قوم سے نہیں پہنچی اللہ رب العالمین نے اس لیے ان کا انجام بھی سب سے برا کیا ہے اور ان کا ٹھکانہ بھی جہنم میں سب سے نیچے بنایا ہے اخیر میں اللہ رب العالمین نے حجت پوری کی اور فرمایا ما افعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم وکان اللہ شاکرن علیمہ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اللہ بندوں کو عذاب دے کر کیا کرے گا ان شکرتم شرط یہ ہے کہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بنو اللہ ہی پر ایمان رکھو وکان اللہ شاکرن علیمہ اور اگر کوئی اللہ کا شکر گزار ہے تو اللہ بھی بڑا قدردان ہے بہت زیادہ جاننے والا ہے ساری میں کتنا خلوص ہے کتنی ریاکاری ہے اللہ رب العالمین نے ساری باتیں ہم اور آپ کے لئے واضح فرما دیں اس پارے کے حوالے سے ناظرین اکرام میں پھر سے یہ ارز کروں گا کہ ہم قرآن کریم کا گہرائی سے متعلق کریں رب العالمین اس کے مفاہم معانی اور اس کے تقاضوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین موسیقا 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 موسیقی